فائنلی ذرہ ہٹ کے ذرہ بچ کے مووی کو سینما گھر میں ریلیز ہوئے 32 دن کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور آج اس مووی کو سینما گھر میں ریلیز ہوئے 33 دن چل رہا ہے لیکن یہ مووی سٹیل ابھی تک بھی بہت اچھی باکس اسکلیکشن کر رہی ہے اس مووی کو اوڈینس کی طرف سے شاندار ریسپونس ملے جس کی وجہ سے یہ مووی باکس اسکلیکشن پر بلک بسٹر ثابت ہو چکی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ذرہ ہٹ کے ذرہ بچ کے مووی نے پہلے 32 دنوں میں انڈیا سے اور ورڈ وائیڈ میں کتنی باکس اسکلیکشن کر لی ہے اور یہ مووی آج اپنے دی 33 کے دن کتنی باکس اسکلیکشن کرنے والی ہے اس مووی کا بجٹ کیا تھا اور یہ مووی باکس اسکلیکشن پر ہٹ سابت ہو یا فلوپ تو ویڈیو آکھے تو ضرور دیکھنا اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لینا تو بینہ ٹائم بیس کیے چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں ذرہ ہٹ کے ذرہ بچ کے مووے میں میں بھی کوشل اور سارا علی خان لیڈ رول میں دیکھنے کو ملے تھے اگر بات کرے اس مووی کی باکس اسکلیکشن کی تو اس مووی نے اپنے پہلے دن انڈیا سے پانچ کروڑ پچاس لاک کی نٹ کلیکشن کی تھی اگر بات کرے اس مووی کی پہلے ستائیس دنوں کے انڈیا آوارڈ ویڈ باکس اس کلیکشن کی تو ذرہ ہٹ کے ذرہ بچ کے مووی نے پہلے ستائیس دنوں میں انڈیا سے اکاسی کروڑ ستر لاک کی نٹ کلیکشن کر لی تھی اس طرح ذرہ ہٹ کے ذرہ بچ کے مووی نے پہلے ستائیس دنوں میں آوارڈ ویڈ ایک سو سات کروڑ پچیس لاک کی باکس اس کلیکشن کر لی تھی اگر بات کرے اس مووی کے بجٹ کی تو اس مووی کا بجٹ تھا چالیس کروڑ اور بات کرے گا اس مووی کی دے تیس کی باکسز کلیکشن کی تو ذرا ہٹ کے ذرہ بچ کے مووی نے اپنا دے تیس کے دن بہتر لاکھ کی باکسز کلیکشن کی تھی اس طرح اس مووی نے اپنا دے اکتیس کے دن نوے لاکھ اور دے بتیس کے دن اس مووی نے چالیس لاکھ کی باکسز کلیکشن کی تھی اگر بات کرے اس مووی کے پہلے 32 دنوں کی انڈیا وارڈ وائٹ باکسز کلیکشن کی تو ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے مووی نے پہلے 32 دنوں میں انڈیا سے 85 کروڑ 6 لاکھ انٹ کلیکشن کر لی ہے اس طرح ذرا ہٹ کے ذرا بچ کے مووی نے پہلے 32 دنوں میں وارڈ وائٹ 111 کروڑ کی باکسز کلیکشن کر لی ہے اس مووی کا بجٹ ہے 40 کروڑ اور اس مووی نے پہلے 32 دنوں میں وارڈ وائٹ 111 کروڑ کی باکسز کلیکشن کر لی اور یہ مووی باکسز کلیکشن پر آل ٹائم بلوک بسٹر ثابت ہو چکی ہے اگر بعد پر اس مووی کی ڈیت تیت اس کی باکسز کلیکشن کی تو ذرہاٹ کے ذرہاوج کے مووی آج اپنے ڈیت تیت اس کے دن سین تالیس لاکھ کی باکسز کلیکشن کرنے والی ہے اس طرح ذرہاٹ کے ذرہاوج کے مووی نے پہلے تیت تیس دنوں میں انڈیا سے پچاسی کروڑ بونجا لاکھ کی نوٹ کلیکشن کر لی ہے کچھ دن پہلے سینما گروہ میں اور بھی بہت سی موویز ریلیز ہوئی ہیں لیکن اس کے باوجود اس مووی کی باکسز کلیکشن میں کوئی گروہ دیکھنے کو نہیں ملی یہ ویسے ہی باکسز کلیکشن کر رہی ہے جیسے پہلے باکسز کلیکشن کر رہی تھی پاکہ آپ لوگ کی کیا رہا ہے اس مووی کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں